کون ہے یہ ام من خلق السماوات والأرض کس نے زمین آسمان کو بنایا کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھا ہے جس کو دیکھو پونڈ 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 کو بیزی 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 یہ کیا زندگی ہے اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایسے نہیں ہم آگئے ہمارے پیشے موت لگی ہوئی ہے مجھے چھوڑ گئے ہونا مجھے بھلا دیا ہے نا تم نہیں اللہ گلہ کر رہا ہے بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا چل جب موج کی زندگی گزار ہو کائنات کو آرزی بنایا ہے مستقل نہیں ہے قل مطاع الدنیا قلیل یہ ہمیں علم مان کی گود میں مل گیا عربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے یہ کائنات کیسے بنی ہے اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا کیوں بنایا کب تک رہے گی مجھے کیوں بنایا میں کب تک ہوں موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس اس میں انسان جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کون آیت فرماتا ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے تو اس ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا پیچھے نظر نہیں آ رہا دائیں نظر نہیں آ رہا بائیں نظر نہیں آ رہا اوپر نظر نہیں آ رہا نیچے نظر نہیں آ رہا ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے میں اکیلا بول رہا ہوں آپ سنوئے یہاں تین کٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے ہمارا علم ہے اقل کے ذریعے اقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے ماں کے اپنے جنے ہوئے تین بچے کٹھے آ کے شور مچانا شروع کر لیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی وہ لو دے پٹھے ہو پچھا ہٹو پچھا ہٹو پچھا ہٹو وہ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے اقل کام نہیں کر دی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں تو آگے علم بھی کمزور ہے اللہ کیسا ہے اس کا علم کیسا ہے اللہ کی بادشاہ لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما وما تحت خرا آسمان اللہ کے یہ ہمیں علم قرآن سے ملا اللہ کے نبی سے ملا زمین اللہ کی درمیان اللہ کا زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے الارد جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمین سبحانہ وتعالی عمّا يشرکون جم سے کچھ سماء انتحع علی الارد اللہ بإذنہ ان اللہ بن ناصل رعوف الرحیم یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے پکڑا ہوا ہے یہ ہل نہیں سکتے یہ گر نہیں سکتے ہل ترامن فطور آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے اور میں اکیلا ہوں لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تین ہوتے تو ساری کائنات تباہ برباد ہو جاتے وَلَا عَلَى بَعْبَهُمْ عَلَى بَعْبَ بعض باع سے لڑتے جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے مجھے کس نے بنایا ہے میرے لئے زلہ ملطان کیوں منتخب کیا ہے میرے لئے راجبوت فیملی کیوں منتخب کی ہے کوئی چائز نہیں میری یہ میرے اللہ کی چائز ہے میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے یہ میرے اللہ کی چائز ہے میری کوئی چائز کوئی نہیں یہ عورتیں کیوں بن گئیں آپ مرد کیوں بن گئے کوئی کالا کیوں بن گیا کوئی گورا کیوں بن گیا کسی کے اینک کیوں چڑ گئی کسی کے ہاتھ میں لٹھی کیوں آ گئی کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے کوئی بیڑ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے اس سب کے پیچھے بارش کہاں سے آتی ہے یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں یہاں کم ہو گئے ہیں ایڈی ٹو میں جب میں آیا تھا تو پورے چالیس دن سورج نظر نہیں آیا تھا بارش ہی بارش تھی اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں وہ اڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں تو کون ہے دیکھتا ہے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر اسے پانی برساتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر زمین کو پھاڑتا ہے پھر کیا کرتا ہے اس سے چارہ نکالتا ہے غلہ نکالتا ہے پھول نکالتا ہے انگور نکالتا ہے زیتون نکالتا ہے خجور نکلتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنی میٹھی خجور کیسے بن جاتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے اس ناریل میں پچاس فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے سفید لیئر کون بناتا ہے اس کو مزیدار کون بناتا ہے عام میں خوشبو کون رکھتا ہے کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے ساپ کے موں میں زہر کیسے آ جاتا ہے مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے پرندے ہواوں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ اور وہ ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے لا تعلحی القیوم قائم اور زندہ ہے لا تأخلہ سنت بلا نوم نہ سوتا ہے نہ اونتا ہے ام من خلق السماوات والارض اب اللہ تعالی ہمیں چیلنج کرتا ہے یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ اٹھارویں صدی میں آیا تھا اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیزم بن رہے ہیں تو بیوکوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے اپنا پشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں کیوڈے کم لیں وہ کہتا ہی پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں کرمالہ بیٹھ ہوئے گا سڑکتے ہی پینٹل آ کے کہتا ہے خدا کوئی نہیں اپنی گندگی تو روک کے دکھا نیند چڑ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے کون ہے اللہ کہتا ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا لہجے میں تقبر ہے میں اس کی تھوڑی نکل اتار رہا ہوں اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ایسے نہیں ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس نے زمین آسمان کو بنایا اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا کس نے آسمان سے پانی اتارا فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَا تَبَحْجَا کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے ہمارا علاقہ عاموں کے باغات کا ہے خوشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوہ چھلکا اور اس سے چونسہ عام کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کیا پانی میں شگر ڈالی تھی یا اس کو خاد میں شگر ڈال کے دی تھی یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے ہر عام کا سائز الگ ذائقہ الگ، خوشبو الگ فَأَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَا تَبَحْجَا پھر کہتا مَا كَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَحَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اللہ چیلن کرتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو وَإِلَهُمْ اللَّهُ ہے کوئی تیرے رب کے سواس یہ سب کچھ کرنے والا نہیں یا اللہ کوئی نہیں پھر اللہ گلہ کرتا ہے اولڈم والو بَلْهُمْ قَوْمُنْ يَعْدِلُونَ پھر تم اولڈم میں آکے مجھے بھولی گئے ہو جہاں آکے مجھے بھولی گئے ہو جنہوں کوئی پاؤنڈ 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 جس کو دیکھو بیزی 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 یہ کیا زندگی ہے بانڈے بھی آپے دو کپڑے بھی آپے دو کٹرول بھی آپے پاؤ میٹ بھی آپے دو آئے تو تھے یہاں آرام کرنے مزے کی زندگی ہو کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی تو وہ بڑے فخر سے کہلنے کہ یہ می بیک ہے تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تا میں نے کہا می بیک یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہ بہت عالی گاڑی ہے میں نے کہا کتنے کی ہے کہ یہ دھائی لاکھ کی ہے میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے کہ جو وہ تم خود ہی چل رہتے ہیں میں نے کہا ساڑھی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے ساڑھی دو ہزار پانڈ دی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے پیٹرول پاونا لہوندہ ہے انہوں دھوانا لہی ہوندہ ہے تم می بے لے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے ہیں مَا كَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِچُو شَجَرَهَا اَعْلَوْهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مجھے چھوڑ گئے ہو نا مجھے بھلا دیا ہے نا تم نہیں اللہ گلہ کر رہا ہے اللہ گلہ کر رہا ہے اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا تیرا رب ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی شیٹ لگا دی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا دنیا میں تین فیصد میٹھا پانی ہے اور ستانویں فیصد کڑوہ پانی ہے اگر میرے رب کا بیش میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قِينَ پھر اللہ میری طرف آگیا آپ کی طرف تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ پھر تمہیں ایک نُطْفَة بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُذْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِضَامَةَ فَقَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمَةَ ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا پھر اس میں ہڈیاں ڈالی پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا پھر یہ شکلیں بنائیں ہم یہ چیز بناتے ہیں روشنے میں اللہ بناتا ہے تین اندھیروں میں فی ظلمات انسلاس ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا اور کروڑوں بھیڑیے کروڑوں بکریاں کروڑوں شیرنیاں کروڑوں ہاتھی چیتے بیل گائے گدھے کھوتے کھوتیاں ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا لا تحسب ان اللہ غافلہ اپنے رب کو غافل نہ سمجھو ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ ورابع تم تین کٹھے ہوتے ہو کھنڈی لگا دو پر دے گے را دو اللہ ورابع چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں ولا خمسہ تن پانچ کٹھے ہو جاتے ہو اللہ و سادس ہوں چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر پانچ ہو چار ہو تین ہو دو ہو اکیلے ہو اللہ و معاہم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اینما کانو جاؤ جہاں جانا ہے زمین کی تہ میں چھک جاؤ سمندر کی تہ میں چلے جاؤ پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ خلاؤں میں گم ہو جاؤ آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ جدھر جاؤ گے وہو معاکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے اقربو الیہ من حبل الورید تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے میرے عزیزو میرے بھائی بہنو میرے بچے بچیو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایسے نہیں ہم آگئے ہمارے پیشے موت لگی ہوئی ہے اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے اذا سماعن فطرت آسمان پھٹے گا وَاِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ ستارے ٹوٹیں گے وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبریں اکھڑ جائیں گی وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّ فُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اِذَا شَمْسُ وَكُوبِرَتْ سُورَجْ بِنُورُ ہو جائے گا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ زمین کو ہلایا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَ اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا انسان بولے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا آج وہ دن آگیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آج اللہ آرہا ہے آج اللہ آرہا ہے اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا آج وہ خود آرہا ہے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم جَهَنَّم بھی آرہی ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت بھی آرہی ہے وَنَضَى الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ اور ترازو بھی آرہا ہے میرے آمال کو طولنے والا وَإِنْ قَانَ مِفْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ طول کی ترے ہاتھ میں پکڑا دے گا یہ ترہ سچ ہے یہ ترہ جھوٹ ہے یہ ترہ اچھا ہے یہ ترہ برا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا یہاں پردے ڈالتا ہے یہاں پردے ڈالتا ہے اور وہاں پردے کھولے گا یوم تبلہ سرائر آج راز فاش کر لیے جائیں گے آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے وَلَقَ جَتُمُونَ فُرَادَ اکیلے اکیلے آئے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضَ ہر آدمی اکیلہ آئے گا ننگا آئے گا عورت ہے یا مرد ہے ننگا آئے گا کامیاب ہوا تو اللہ اس سے کپڑے پہنائے گا ناکام ہو گیا تو ننگائی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچیں نہ تیاری ہے تم بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا چل جا موج کی زندگی گزار اللہ نے ایسے بائیں پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقویب علیہ نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہت خلط عملاً صالحاً و آخر سیئاً میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی پڑھے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیست ہوں میں ایتھیست ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چو نکل جا میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت ٹھیک تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں آنے دی تو انہوں ڈوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بند ہو یہ پتہ ہے کن کو کہہ رہا بے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑھتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مصلے پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں میرے میرے بندوں آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا یا عبادی اللہ کو کہنا تھا اے نافرمنو کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو خود خود میری بات واضح ہو جائے اے نافرمنو بے غیرتوت میرے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندوں یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے نا یا عبادی اوہ اے گل سنو یہ ایک لہے بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا میرا رب تو بینیاز ہے اس سے ہماری کیا ضرورت ہے سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں فرشدے مقدے ہی نہیں پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نے کہتا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو یا عبادی اوہ میرے بندوں میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بسری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے تین لفظیں اسرفو علا انفسهم وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا آجاؤ تم بھی میرے اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقوی والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے علا 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے علا کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کے ہوئے کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے بولو نہیں نہیں کہیں سے نظر آ رہا ہے نہیں نہیں اس کو علا کہتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے نا فرمانی ہیں نا فرمانی ہیں نظر آ رہی ہیں ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی اور تو سی بھی میرے ہی ہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات چند روزہ زندگی کے پیشے چند ٹکوں کے پیشے چند پیسوں کے پیشے یا عبادی یا عبادی ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد اور وہ بھی یاد آ گئی بیچ والا سناوں گا بعد میں اے داوود اے داوود لو یعلمون المدبرون عنی داوود داوود علیہ السلام اگر ان میرے ناف فرمانوں کو پتا چل جائیں میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں اللہ اللہ اگر ان ناف فرمانوں کو پتا چل جائیں کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں داوود جب ناف فرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں آگے بات کیا کیے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے تسی پکے دوود کے توڑی بخششی کوئی نہیں لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم تم میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسوں نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کر دی تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہمکاری نہیں سکتے میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوب کا عنان السما کہ یہ ہے گلاس دو کا فرش یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے چوبیس ہزار کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہوں ڈال پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالہ بھر جاتا ہے گناہ کے اوپر گناہوں ڈال پھر گناہ کے اوپر گناہوں ڈال پھر یہ تیہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا تھے تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے آسمان کو تک تو کوئی نہ کوئی سائنس پہنچ چکی ہے نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان وہ اتنی اونچائی پر ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے یہ علا علاو کبتہ کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتوہ دیں گے جہنمی ہے بخششی کوئی نہیں برباد ہو گیا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو بائی کارٹ کر دو اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ہیک واری آنکھیں یا اللہ معاف کرو میں ساری معاف کر دوں سو واری نہیں سو دی تصویر نہیں ہم سے جو نراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لئے ایک دفعہ معافی ماغنے پر کبھی کسی نے معاف کیا نہ ماں معاف کرتی ہے نہ باپ نہ بیوی نہ خامد نہ بھائی نہ دوست اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دیں کہ میں سارے معاف کر دوں کم آیا ہوں نہ میں بھج مصید تی وڑے آر نہ تسبا مصید تک 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 ت